اسلام علیکم ویڈیو اس سے پہلے آپ کے ساتھ دو ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں ایکسرسائز 1.3 کوسٹن نمبر 1 & 2 آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے اس میں ہم کوسٹن نمبر 3 کو کمپلیٹلی سالف کرنید گئے کوسٹن نمبر 3 میں جتنے بھی کوسٹن ہیں سب اب اس میں کہا ہے اے بی سی ڈی اور ای میٹریسز آپ کو گیون ہے اور پھر آپ سے یہ والے سوال پوچھی گئے پہلا جو ہے وہ کمیٹیوٹیو ہمارے پاس پروپٹی ہے میٹریسز کا پھر اگین کمیٹیوٹیو اور پھر ایسوسیٹیو پروپٹی ہے پھر ملٹیفکیشن آف ریال نمبر ویڈ میٹریسز ہے اور یہاں پہ بھی ملٹیفکیشن آف ریال نمبر ویڈ میٹریسز ہے اب یہ سارے ٹوپکس میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کر چکی ہوں جو کونسٹ فور ایکسرسائز 1.3 ہے اب کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ بھی مس جو ہے آپ زیادہ ایکسپلین نہیں کرتے یا آپ تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرو آپ لوگوں کے لئے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکی ہوں ایکسپلین کرنے کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہوں اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کوششن سالف کرنا ہے اگر آپ کا کنسپٹ کمزور ہے آپ نے کنسپٹ والی ویڈیو دیکھ لینی ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اور اگر آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے ویڈیو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ ورسیب نمبر سکرین پر آپ کو شور ہے اس ورسیب نمبر پر کنٹیکٹ کریں آپ کو جو ہمارا آن لائن کلاسز کا گروپ ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور وہاں پر لنکس میں شیئر کرتی رہتی ہوں تو وہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا کہ آپ کس طرح سے جو جس چیز کا آپ کو لنک چاہیے آپ اس کے حساب سے آپ کو لنک مل جائے گا اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ورسیب میں آپ مجھ سے وہ سوال بھی پوچھ سکتے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو اس میں جو سب سے پہلا پارٹ ہے یہ ہم سورپ کریں گے اب ایکسرسائز میں آپ کو گون ہے یہ میٹرکس اے اینڈ میٹرکس بی تو ان دونوں سے ریلیٹڈ ہم سوال کو اسی میٹرکس کے پیس پر کریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی میٹرکس اے اینڈ میٹرکس بی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی اس میں ایک ایپول کیا ہے وہ بیچ میں ہے بیچ میں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ اپوال ٹو ٹھیک ہے ہمارے پاس رائیٹ اینڈ سائیڈ etme اینجھ πολ اینڈ سائیڈ یہاں پہ concept پہلے آپ نے کھولنا چاہیے ہیں ایک Elmenس لے لے ٹھیک ہے پلس بی کے ایلیمنٹس لکھ دینے یہ ہوگا اب یہاں پہ پہلے کیا ہے بی ہے تو یہ ایلیمنٹس پہلے آپ نے لکھ لینے اور پھر یہ ایلیمنٹس لکھ دیں یہ ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپس میں ایڈ کرنا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے کیا ایلیمنٹس آپس میں ایڈ ہو جائیں گے تو کیا ہے 3 پلس 9 7 پلس 11 10 پلس 7 مائنس 5 پلس 4 4 پلس مائنس 8 اور 8 پلس 9 یہ ہوگا اب اسے روالوں کو ایڈ کرنا ہے 9 پلس 3 11 پلس 7 7 7 پلس 10 4 پلس 6 مائنس 5 مائنس 8 8 پلس 4 9 پلس 8 9 پلس 3 9 پلس 3 ہمارے پاس کتنا بن جائے گا یہ مائنس 8 یہ مائنس 8 پلس ہے مائنس پلس مائنس ہو جاتے ہیں 5 میں سے 4 مائنس کر دو 1 greater number کیا ہے 5 اس کے سامنے مائنس ہے تو 1 کے سامنے بھی مائنس لگ جائے گا یہ کیا ہو جائے گا پلس اور مائنس آپس میں مائنس ہو جائے گا 8 مائنس 4 4 ہو جائے گا اور مائنس کس کے ساتھ ہے great number اور 8 کے ساتھ تو یہاں پہ مائنس لگ جائے گا 9 9 پلس 8 ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے اب اس سائیڈ کو solve کر لیں 9 پلس 3 کتنا بن جاتا ہے 12 یہ ہمارے پاس 18 یہ ہمارے پاس 17 یہ پلس ہے یہ مائنس ہے مائنس ملٹپلائے ہو جائے گا پلس سے کیا بن جائے گا مائنس 4 مائنس 5 یا 5 مائنس 4 آپ کے پاس کتنا بن جائے گا اس کو میں آپ کو کر کر دیتا ہوں 4 پلس مائنس 5 ٹھیک ہے bracket کا مطلب کیا ہوتا ہے ملٹپلائے ہوں گے جب پلس اور مائنس پلس ملٹپلائے ہوتا ہے مائنس سے تو کیا جاتا ہے مائنس آ جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا 4 مائنس 5 اب 5 میں سے 4 جائے گا تو 1 لیکن مائنس کس سے سامنے ہے 5 کے اسی وجہ سے ہمارا جواب کیا ہو جائے گا مائنس 1 یہاں بھی مائنس 8 پلس 4 تو مائنس 4 ہمارا آنس رہ جائے گا کیونکہ پلس اور مائنس مائنس ہو جائیں گے 8 میں سے 4 4 رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ مائنس 8 ہے اسی وجہ سے مائنس ہونا ہے ان کو اور جواب میں بھی مائنس لگے گا کیونکہ 8 بڑا ہے اسی وجہ سے ہمارے جواب میں بھی اسی کسائن لگے گا جو بڑا ہے 9 پلس 8 اب دیکھ لو یہ آپ کے پاس left hand side یعنی a plus b ہے اور یہ right hand side یعنی b plus a ہے دونوں کا answer بلکل سیم ہے تو اس سے ویریفائی ہو گیا کہ left hand side and right hand side آپس میں ویریفائیڈ ہیں ایک طریقہ یہ ہے جیسے کہ space کی کمی کی وجہ سے میں نے اس طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو solve کر دو اس کا جو جواب ہے اس کو equation 1 کا نام دے دو پھر right hand side کو solve کر دو اس کا جو جواب ہے اس کو equation 2 کا نام دے دو اور پھر بتاؤ کہ equation 1 اور 2 سے ہم نے verify کیا کہ left hand side right hand side کے equal ہے اسی وجہ سے a plus b برابر ہے b plus a باقی جو parse ہے اس میں آپ کو زیادہ سمجھا جائے گا کہ کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ جب آپ زیادہ سوال کرتے ہو تو زیادہ آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ کرنا کیسے اب ہے c plus d and d plus c تو پہلے ہم left hand set کریں گے یعنی c plus d c کے elements plus d کے elements cross bonding elements آپس میں add ہو جائیں گے 4 plus 5 minus 7 plus 2 3 plus 13 and 10 plus minus 5 اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اب 4 plus 5 9 ہو جائیں گے یہ minus 7 ہے plus 2 ہے تو plus minus minus ہو جاتے اور آپ کا جواب کیا ہے 7 میں سے 2 ہو گئے 5 اس کے سامنے minus لگے گا کیونکہ 7 کے ساتھ minus ہے پھر 13 plus 3 16 and 10 plus یہ minus اور plus آپس میں minus ہو جائیں گے اور 10 minus 5 کیتنا بن جائے گا آپ کے پاس 5 یہ ہو گئے آپ کا left hand side یہ ہے right hand side میں d plus c ہے تو پہلے d کے elements پھر c کے elements آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان کو اس طرح سے arrange کر لینا ہے arrange کرنے کے بعد یہ ہو جائیں گے آپ کے پاس 9 یہاں پہ 2 minus 7 ہے یہاں پہ 13 plus 3 ہے 16 اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا minus 5 plus 10 کتنا بن جائے گا آپ کا انصر 5 بن جائے گا اب یہ ہے وہ ساتھ ہے اسی وجہ سے تو from equation 1 and 2 we got c plus d is equal to d minus c جس طرح کہ میں نے آپ کہا تھا کہ جب آپ زیادہ question کریں گے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے left hand side کو alig کر دو right hand side کو alig کر دو copy میں آپ ہمیشہ ایسے کام کرو گے کیونکہ اس میں u آپ کے پاس space کام ہوتا ہے اب دیکھ لیں یہ اس کا part 3 ہے اس میں کیا کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم کریں گے بریکٹ کے اندر اس سے solve کریں گے پھر بہار سائد پہلے اس اس کو solve کر دیں 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 دی پلس ہے پلس منس ختم کر دیں گے زیرو ہو جائے گا اور باقی یہ ایٹ یہ ہمارے پاس 15 اور یہ پہ 1 آ جائے گا اب کیونکہ دی پلس ای کا انصر آ چکا ہے اس میں پلس کرنا ہے سی لکھ دی پلس ای کا جو آنصر ہے دی پلس ای کھر آنصر ابھی میں نے آپ کو کر بایا تھا وہ آپ نے آئٹ کر نا ہے تو آئڈ کر لو cross ورن elements 4 and 8 7 and plus 1 3 plus 15 and 10 plus 0 کر لیا اب دیکھ 4 and 8 12 ہو جائیں گے 7 plus 1 minus 6 ہو جائے 7 سے 1 6 اور minus کس کے ساتھ 7 کے ساتھ اسی وجہ سے minus لگ جائے گا انصر میں 15 plus 3 18 and 10 plus 0 10 تو ایک question 2 ہو گیا sorry 1 ہو گیا 10 side اب ہمیں کرنا ہے تو یہ ہے right and side کا طریقہ سب سے پہلے آپ c plus d d c elements plus d elements یہ آپ نے corresponding elements کو add کیا اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس answer آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ پھر سے minus 7 ہے تو یہ minus 5 answer آ چاہے 7 پہ 2 ہو گئے باقی آپ کے پاس یہ answer ہو گیا 10 minus 5 ہو جاتا ہے تو یہ 5 باقی بالکل ویسے یہ اچھا اب جو c plus d ہے اس کے answer میں آپ نے کیا کرنا ہے e جمع کرنا ہے پہلے ہم نے کیا کیا تا d plus e میں c کو جمع کرنا ہے تو یہ ویسے آنسر جو آپ c plus d کریں گے اور d plus e یہ تو فرق ہوگا لیکن final آپ آنسر سے ہم آ جائے گا چلو یہ لکھ لیا c plus d کو اور پلس کر دیا اس میں e کے elements corresponding elements آپ ایڈ ہو جائیں گے جو minus ہے اس کو bracket میں لکھنا ہے پھر multiply کرنا minus plus ہو جائیں گے minus six بن جائے گا یہ پتہ ٹویلو بن جائے گا سکسٹیم پلس ٹو ایٹیم بن جائے گا اور پلس ٹین ہو جائے اب اس آنسر کو دیکھ لو اور یہاں بھی اس آنسر کو دیکھ لو بیلکل سیم ہے تو ہم نے ایکویشن ون کا نام دیا تو اس کو نام دیں گے یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ایکویشن ون ایکویشن ٹو ہم ہمیں پتہ چل گیا کہ c d e برابر c d e کرنا ہے left hand side 3 c معلوم کرنا 3 c مطلب 3 multiply by جو آپ کے پاس question میں matrix c ہے اس سے matrix c کے elements ہو گئے matrix c کے element کے ساتھ 3 multiply ہوگا جس طرح کہ minus multiply کرتے تھے اسی طرح سے 3 4 کے 7 3 کے 10 کے 10 ہوگا اب ہم نے multiply تو یہ ہمارے پاس answer آگئے 12 minus 21 3 multiply by 9 and 30 ہوگا answer آنے کے بعد ہمیں right hand side 2 c plus c 2 کو c multiply کر 2 2 کو multiply کر c جیس ہم نے 3 کو multiply کیا تھا یہ 2 elements کے ساتھ multiply ہوگا 2 4 0 8 2 7 0 14 2 3 0 6 and 7 minus میں ہے 7 کے minus میں ہے تو ہمارا answer بھی یہاں پھر minus میں آجائے گا ok تو یہ ہم نے 2 c معلوم کر لے اب اس میں plus کر دو c یعنی 2 c کا answer ہے اس میں c کو پھر سے add کر تو پھر سے add کریں گے 8 plus 4 minus 7 اور 6 plus 3 and لیکن یہاں پھر کیا ہوگا minus plus سے multiple ہو جائے گا minus ہو جائے گا یہ دونوں numbers کیا ہیں minus ہے دونوں negative numbers ہیں آپ میں add ہو جائیں گے 14 plus 7 21 ہو جائے گا اور 21 کے سامنے بھی کیا لگ جائے گا minus لگ جائے گا یہ equation 2 یہ equation 1 ان دونوں کو دیکھو اس میں بلکل same elements آگئے جب کہ طریقہ کیا تھا اس میں 2 c plus c تا اور یہاں سے ہمیں پتا چل گئے equation 1 and 2 سے کہ 3 c is equal to 2 c plus c اب ہے part 5 7 a is equal to 10 a minus 3 7 a a 7 a matrix a 7 a matrix a کہ تمام جو elements ہیں ان سب سے multiply کرنے کے بعد 3 7 0 21 7 10 70 7 40 28 7 7 40 49 and 7 50 35 minus لگے گا کیونکہ 5 کے ساتھ negative ہے negative mark minus کمار کسی جیسے negative لگے گا 7 8 56 یہ ہو گئے equation 1 اب آپ نے یہ والا part کرنا 10 a معلوم کرنا ٹھیک 10 multiply by a 10 کو multiply کرو ایک element سے جس طرح آپ نے 7 کو کیا تھا سب کو multiply کرو یہ ہوگا 10 a پھر 3 a معلوم کر 3 کو multiply کرو ایک element کے ساتھ 3 multiply by a element کے ساتھ کیا اور یہ ہمارا answer گیا اب جو 3 a answer ہے اور 10 a answer اس کو آپ میں minus کر دو 10 a answer آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے لکھا ہے یہ 10 a answer ہے یہ ہے 3 answer یہ ہے لکھ لیا اب جو cross punding elements ہے وہ آپ میں ہو جائیں گے minus ہو جائیں گے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے 30 minus 9 70 minus 21 100 30 minus 15 minus 15 اور یہ 40 minus 12 18 minus 24 یہ آپ نے کر لیا اب یہ کرنے کے بعد آپ کا answer آئے 30 minus 9 21 70 minus 21 49 یہ سر آپ کا answer آگیا اور یہ ہی آپ کا equation 2 ہے minus 40 plus 15 کتنا ہو جائے گا plus minus minus ہو جائیں 35 اور minus لگے گا کیونکہ 50 کے سامنے کیا minus ہے جس طرح میں نے آپ پہلے بھی کہ یہ equation 2 ہے اور یہ آپ equation 1 ہے اسی same سوال equation 1 اور یہ آپ پاس equation 2 تو بلکل same elements ہے اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے کہ 7 a bرابر ہوگا 10 a minus 3 اب 10 minus 3 کتنا آجاتا ہے 7 تو بجس یہاں پہ انہوں نے کیا کہ ایک اس کے ساتھ multiple اگر کے solve کیا اسی کے ساتھ question number 3 جو ہے امید کہتی آپ کو ویڈیو پسند جائی ہوگی تو اس کو like and share کریں بلکل free آپ کے پیسے نہیں لگتے اس میں بلکل free ہے اور subscribe کر دیں اگر آپ آپ کو ویڈیو کی لنکس چاہیے اور ایسے ویڈیو کی لنکس چاہیے جو اب تک آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آرہے اور آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہو ایسے ایکسرسائز ہے جن کو آپ دیکھنا ہے جو آپ کو یوٹیوب پہ نہیں مل رہے تو آپ اس کے لئے ورس ایپ جوائنگ کریں ورس ایپ میں کلاس نائن کلاس اس کا گروپ ہے اس میں آپ کو ایر کر دیا جائے گا اور اس کے ذریعے وہاں پہ آپ پڑھا جائے گا آپ کے جو سوال ہے کسی بھی ایکسرسائز کے ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ اس کے بارے میں سوال کریں گے تو